صلی علیہ رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی فہو قولی آج کے میری گفتگو کا انوان ہے جب مشکل پیش آتی ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس پر کبھی کوئی مشکل نہ آئی کبھی دو دن بھی ایک جیسے نہیں ہوئی ایک دن انسان کے دل کی حالت بہت اچھی ہوتی ایسے لگتا ہر چیز ٹھیک ہو گئی زندگی میں کوئی بسلہ ہی نہیں لیکن دوسرا دن پتہ ہی نہیں چلتا اچانک کسی کی بات کوئی سیچویشن کوئی واقعہ حالات ان میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اپنے آپ کو سمجھانے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے اور اس وقت میں خود پر کنٹرول رکھنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کوشش کے باوجود باز اوقات انسان اپنی زبان سے ایسی بات نکالنے سے نہیں رہتا جو اس کو نہیں نکالنی چاہی تھی اس سے نکل جاتی باز اوقات انسان اپنی فرسٹریشن دوسروں پر ڈال دیتا ہے یعنی غصہ خود کو آیا ہوتا ہے اور کسی ایسے شخص پر نکال دیتا ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا یا بعض اوقات بظاہر کوئی قصور ہوتا بھی ہے تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کی سیچویشن یا اس کی پوزیشن کیا ہے اس نے ایسا کیوں کیا ہے اور اس طرح ہم بعض اوقات اس ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوتے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلسل ایسے ریمائنڈرز دیتے رہیں کہ مشکل حالات میں جو دراصل ہمارا ایک امتحان ہوتے ہیں ان میں ہم صحیح رویہ رکھ سکیں جس سے ہمارا رب بھی ہم سے راضی رہے اور جس سے بندے بھی ہم سے راضی رہیں یا بندے اگر راضی نہ بھی ہوں تو کم از کب ان پر ہماری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو یا وہ ہم سے ناراض نہ ہو تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہئے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم زبانے کی کہ ہر انسان خسارے میں بے شک انسان خسارے میں نو ڈاؤٹ کہ انسان خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لے آئیں اچھے کام کریں تو پہلا کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی یاد دہانی کراتے رہیں اور اسی یاد دہانی کے تحت جو میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے آج کی اس مجلس میں چند باتیں ہوں گی پہلی چیز یہ ہے کہ جب زندگی میں کوئی بھی مشکل پیش آئے کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آئے جو ہمیں اپسٹ کرے جو ہماری مرضی کے خلاف ہو جو ہماری خواہش کے خلاف ہو تو سوچنا چاہیے کہ یہ میرے لیے ایک امتحان آ گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بنائی امتحان کے لیے اس میں ہم سب کو ٹیسٹ کیا جائے گا اس کے بغیر کوئی بھی یہاں سے نکل ہی نہیں سکتا اس دنیا سے تو ٹیسٹ تو ہونا ہے اب یہ میرے لیے ایک ٹیسٹ ہے اور اس میں مجھ سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ میں اس میں کرتی کیا ہوں میرا رویہ کیا ہوتا ہے میرا طرز عمل کیا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ تقدیر میں تھا میری یہ ہونا تھا اب مثلا روڈ پہ جاتے ہوئے سموت جا رہی ہے گاڑی اور بعض اقت آپ پورے بچ بچا کے نکرنے اتنے میں کوئی اور آکے آپ کو ٹکر مار دیتا ہے اور وہ بھی کوئی خوشی سے نہیں مارتا اس سے بھی ہو جاتی ہے مسٹیک کیوں ہوئی کوئی کنفیوجن ہو گئی اس کو اس کا اندازہ کوئی غلط ہو گیا یا وہ سو گیا کوئی بھی وجہ ہو سکتی اب ایک حادثہ تھا پیش آ گیا اب اگر یہ حادثہ پیش آ گیا ہے اب کیا کیا جائے تو سب سے پہلا خیال یہ آنا چاہیے کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا قرآن مجید میں آتا وَمَا تَشَعَوْنَا إِلَّا عَيَّشَىٰ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہے یعنی ایک بندے کی چاہت ہوتی ہے اور ایک رب کی چاہت ہوتی ہے اور ہوتا وہ ہے جو رب کی چاہت ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی اس لئے کہ وہ رب ہے اگر اس کی مرضی نہ چلے اور ہماری چلے تو پھر کیا ہوگا پھر تو ترتیب بھی بدل جائے گی اس لئے ہونا تو وہ ہے جو وہ چاہے گا اب بعض وقت اس کی چاہت ہمیں بڑی پسندہ آ جاتی ہے ہماری بھی وہی چاہت ہوتی ہے لیکن بعض وقت وہ ہماری چاہت نہیں ہوتی ہے ایک کانفلکٹ سے آ جاتا ہے ہم کچھ اور چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتے ہیں اور وہ ہوا جو اللہ نے چاہا اور وہ ہمارے لئے بہت بڑی مشکل بہت بڑی مشکل ہو گئی مثلا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی عزیز قریبی پیارہ ہم سے جدا ہو فوت ہو کر یہ کسی بھی اور وجہ سے لیکن اس کو ہونا ہے اللہ کی چاہت یہ ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتا ہے اب جیسے یوسف علیہ السلام حضرت یاکوب سے جدا ہو گئے حالانکہ ان کو آپس میں بہت زیادہ محبت تھی باپ کو بھی بیٹے سے محبت تھی بیٹے کو بھی باپ سے محبت تھی اب بظاہر تو یہ بڑا ہی مشکل فیصلہ ہے بڑی ہی تکلیف دے صورتحال ہے لیکن اب کیا کیا جائے اب یہ تو اللہ کا حکم تھا اب جو کچھ بھی ہوتا ہے جیسے ابھی صورت القیامہ میں آپ سن رہے تھے تم جلدی ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہو اور جو بعد میں آنے والی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو ایک تو اس کا معنی ہے کہ جلدی سے مراد دنیا اور آخرت سے مراد آخرت یہ رافٹر اور ایک اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز آج ملنے والی ہے ہم اس کو پروفر کرتے ہیں ادھار کی وجہ نکت چاہتے ہیں تھوڑا بھی ملے آج مل جائے اور ہی مل جائے جلدی چاہتے ہیں آج اللہ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی چیز دینا چاہتا اور بعد میں دینا چاہتا ہے اب سوچئے کہ اگر وہ اپنے والدین کے گھر رہتے اور بھائیوں کی یہ چپکلیں ساری زندگی چلتی رہتی تو وہ محبت کے element کو تو تسکین ملتی رہتی کہ باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں قریب ہیں تسلیح ہے تسکین ہے روز کے معاملے ڈسکس ہو رہے ہیں آج بھائی نے یہ کر دیا آج بھائی نے یہ کر دیا تو وہ ایک دوسرے کی شکایت کر کے تسین چلتا رہتا ہے لیکن end of the day اس سے حاصل کیا ہوا حاصل کیا ہوتا سوچئے اگر وہ اسی سیچویشن میں رہتے تو کیا حاصل ہوتا کچھ بھی نہیں وہ وہیں کہ وہیں رہتے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اس سیچویشن سے نکال لے گیا وہ میتھڈ بڑا تکلیف دے تھا کہ بھائیوں نے کوئے میں پھینکا ہارٹ بریکنگ ہے لیکن اس میں بھی ایک خیر ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا اگر وہ اس میں نہیں پھینک دے تو وہ دوبارہ مل جاتے وہ خود ہی گھر آ جاتے تو وہاں ڈالا گیا کہ جہاں سے نہ وہ خود آ سکتے تھے نہ باپ جا کے ڈونڈ سکتے تھے نہ کسی کو بیج کے منگوا سکتے تھے تو چونکہ ڈپارٹ کرنا ہی تھا جدا کرنا ہی تھا اس لیے ایسے طریقے پر کہ انسان کے بس سے باہر نکل جائے معاملہ اب آپ دیکھئے کہ وہ ایجپ پہنچ جاتے ہیں جو اس وقت کا بہت دنیاوی اعتبار سے سیولائزڈ اور بہت ترقی آفتہ ملک تھا اور کہاں وہ فلسطین کا گاؤں جہاں پر وہ رہتے تھے اور کہاں وہ ایجپ جہاں پر وہ پہنچ گئے اور پھر جس کے گھر میں وہ رہے وہ گورنمنٹ اوفیشل تھا وہ ان کا فائننشل منسٹر تھا اس کے گھر کے رہن سہنطور طریقے وہ اللہ تعالی نے سکھائے یعنی دنیا کا سارا رکھ رکھاؤ اور دنیا کے نظام کیسے چلتے ہیں وہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں سے سیکھی پھر کس طرح وہاں بھی ان کے ساتھ ایک کے بعد ایک مشکل پیش آتی نہیں حتی کہ جیل خانے میں پہنچ گئے اب یہ جیل خانے میں پہنچنا یہ اور بھی زیادہ تکلیف دے تھا لیکن اس کے بغیر بھی چارہ نہیں تھا لیکن اب آپ دیکھئے کہ بظاہر رستہ کتنا خطرناک ہے کتنا تکلیف دے لیکن کہاں پہنچ رہا ہے نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اللہ تعالیٰ دینے والا کیا ہے ان کو ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی خوبصورتی بھی عطا کی اچھا اخلاق بھی عطا کیا اور پھر دنیاوی حکومت بھی عطا کی سب کچھ یعنی ایک انسان کسی چیز کا جو تصور کر سکتا ہے کہ اسے دنیا میں ملے وہ سب کچھ مل گیا ان کو لیکن کن راستوں سے ملا کن کٹھن راستوں سے کن مشکل راستوں سے ہوتے ہوتے وہ وہاں تک پہنچے یہ تو ایک مثال ہے ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی کہ کس طرح ان کی ماں ان کو پانی میں ڈال رہی ہیں اور کس طرح وہ اپنے مقام تک پہنچ دیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تکلیف دے صورت میں ڈال دیتا ہے ایسی مشکل میں ڈال دیتا ہے کہ جو ہمارے لیے بہت ہی ناگوار ہوتی ہمیں بہت ہی ناپسند ہوتی لیکن دربان بھی نہیں وہ ہمارے لیے فائدہ کی ہوتی مگر ہم اپنے شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں پاتے جس کے نتیجے میں ہم پریشان ہوتے ہیں سارے غم کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس مشکل یا اس دلدل میں پھنسنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہتی کہ اس سے نکلنے کا کہ ہم تو وہ پلس ہو چکے پورا ہم دل چھوٹا کر بیٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بس ہم تو ختم اب تو ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں تو پہلی چیز جو بندے کو مشکل پیش آنے پر سوچنی چاہیے وہ یہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ اللہ نے میرے لیے یہی چاہا اور اللہ کی چاہت میری اپنی چاہت سے زیادہ بہتر ہے اس کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے مسلحت ہے اس نے یہ میرے مقدر میں رکھا ہے اور اس میں ضرور کچھ بھلا ہے اللہ کا فیصلہ کبھی بھی ظلم پر مبنی نہیں ہو سکتا بس اس وقت انسان اعتماد کر لے اللہ کی فیصلے اب ایک اور سیچویشن آپ دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی شادی حضرت سارہ سے ہوئی جو اس وقت مسلمان ہوئی اور پھر بعد میں جب وہ ایجپٹ گئے اور اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو پکڑا جس سے پھر وہ چھوٹ گئی وہ بھی ان کی ایک کرامت تھی کہ وہ ان کے ساتھ برا ارادہ رکھتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا تو اس کے بعد جب انہوں نے ان کو چھوڑا تو ساتھ حضرت حاجرہ بھی توفق کے طور پر دے دی تو بعد میں حضرت حاجرہ سے حضرت ابراہیم نے شادی کی ان کے بچے نہیں تھے حضرت حاجرہ کا بیٹا اسماعیل پیدا ہوا تو جب وہ دودھ پیتا بچہ تھا تو روایات میں اس طرح آتا ہے کہ حضرت سارہ بہت سخت ناراض ہوئی اور وہ کہتے کہ میں ان کو برداشت نہیں کر سکتے آپ ان کو یہاں سے لے جائیں اللہ سبحانو تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ کو لے کر مکہ میں آ دے اور وہاں پر ان کو لابس آیا جہاں ان کے پاس ایک چھاگل پانی کی سوا کچھ نہیں تھا اور وہ بھی ایک دن ختم ہو گیا اور دودھ پیتا بچہ تھا اور وہ جب چھوڑ کے جا رہے تھے تو پوچھا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے کہہ لیں کہ کیا اللہ کے حکم سے کہاں اللہ کے حکم سے اور دوسری طرف حضرت سارہ جو تھی وہ پلسطین میں حضرت ابراہیم کے پاس ہی تھی اب آپ دیکھئے کہ حضرت حاجرہ کی بہت بڑی قربانی ہے حضرت سارہ کی نسل سے بھی ایک امت پیدا ہوتی ہے اور حضرت حاجرہ کی نسل سے بھی ایک امت پیدا ہوتی ہے حضرت حاجرہ کی اولاد میں سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سارہ کی اولاد میں سے ہیں بنی سرائیل یعنی اگر انسان پیچھے تک جائے تو جس کی قربانی بڑی جس کی آزمائش بڑی جس کا صبر بڑا اس کا انام بھی بڑا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وعدہ کرتے کہ انما یحفظ سابرون اجرہم بغیر حساب بغیر حساب صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بے حساب unlimited ملتا ہے بعض اوقات دو لوگ بہت نیک ہوتے ہیں لیکن انسان ہونے کے ناتے ان کی آپس میں نہیں بنتی ایک دوسرے کے اوپر کسی نہ کسی طرح غالب آ جاتا ہے اس کا ہاتھ بھاری ہو جاتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم حضرت سارہ کو چھوڑتے آ جاتے ہیں لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں پیچھے کر دیا گیا ہوں ہمیں اگنور کر دیا گیا ہے ہمارا حق مار لیا گیا ہے کبھی ہمیں ماں باپ سے شکایت ہو سکتی ہے کبھی بہن بائیوں سے کبھی کسی اور انسان سے ہو سکتی ہے کتنا ہمیلیشن کا محسوس ہوتا ہے انسان کو جب آپ ریجیکٹڈ اور ڈیجیکٹڈ فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو کبھی بچے پر واہ نہیں کرتے یعنی ہر ایک کے مسائل فرق ہوتے ہیں مختلف چیزیں ان سننے میں آتی رہتی ہیں کوئی بچوں کی طرف سے پریشان ہوتا ہے کوئی شوہر کی طرف سے ہوتا ہے کوئی ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے کسی کو دوست چھوڑ جاتے ہیں بعض وقت بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں بچپن کے پرنڈز ہوتے ہیں لیکن اچانک کوئی بیچ میں اور شخص پڑتا ہے اور اس کی دوستی زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے تو اس وقت بھی آپ بہت ہارٹ بروکن ہوتے ہیں کبھی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے یعنی انسانی دلوں کی حالتیں بہت عجیب ہوتی ہیں اور یہ سارے صدمے انسانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں جب بھی انسان یہ سمجھے کہ اس کا حق مارا گیا ہے یا اسے اگنور کر دیا گیا ہے یا اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا تو اسے بھی اپنے حق میں اچھا ہی سمجھے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اس سے بڑھ کر کوئی عدل کرنے والا ہے ہی نہیں اس لئے کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ اللہ نے اچھا نہیں کیا it's not fair نہیں یہ کہنا چاہے کہ اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کبھی آپ کی health issues ہو جاتے ہیں سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی ایسی بیماری آ جاتی کہ انسان اس کو accept نہیں کرتا تو یہ جو پریشانیوں کی یا تکلیف دے چیزوں کی یا ناپسندیدہ چیزوں کی acceptance ہوتی ہے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن اس وقت انسان کو سوچنا یہ چاہیے کہ اللہ نے میرے مقدر میں یہ لکھا تھا اور میرے ساتھ یہ ہونا تھا اور وہ ہو گیا قرآن مجید میں آتا ہے قُل لَن يُسِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہُوَ مَوْلَانَا کہہ دیجئے اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہ ہی آئے گی جو اللہ نے مقدر میں لکھی ہے وہ ہمارا مولا ہے تو ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا ایک اور جگہ پر آتا ہے مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهُ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اعتماد کرتا ہے ٹرسٹ کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے اس کے دل اچھا کر دیتا ہے ایک دفعہ وہ طوفان آتا ہے گھٹن کا دور آتا ہے پریشانی ہوتی ہے لیکن پھر ٹھیک ہو جاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ہر چیز کا علم ہے اس کے پاس عبداللہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے میرے رب نے بھیجی تو اس کا ایکسپٹنس لیول زیادہ ہوتا ہے اب ہم دیکھئے کہ جب آپ کا کسی پر ٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ڈانڈپٹ بھی کر دے یا کوئی آپ کے ساتھ سختی کی بات بھی کر لے تو آپ مائنڈ نہیں کر دے کیوں کیونکہ آپ اس کے لیے اچھا گمان رکھتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ یہ دل کا بہت اچھا ہے یہ بیسے ہی اس کی عادت ہے ایسے کر دیتا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں آپ اس سے درگزر کر جاتے ہیں لیکن جس پر آپ کا اعتماد نہیں ہوتا اور جس پر آپ ٹرسٹ نہیں کرتے یا جس سے آپ کو اندیشہ ہوتا کہ یہ ظلم کرے گا تو اس کی اچھی بات بھی آپ کو دھوکہ لگتی تب یہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہمارا اللہ سبحانو تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے کہ اس پر ایمان ہے اعتماد ہے کہ وہ ہر حال میں ہمارے ساتھ اچھا کرے گا اور ہمارے لئے اسی میں بہتری ہے اور واقعی مشکلات میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ مَالُسْرِ يُسْرَ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے ان مشکلات کے اندر کوئی نہ کوئی خیر بھی ہوتی ہے بعض وقت وہ خیر دنیا میں نظر آ جاتی ہے اور بعض وقت وہ آخرت میں نظر آتی ہے لیکن آتی ضرور ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کیونکہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اس سے چوک نہیں سکتی تھی اور جو چیز اس سے چوک گئی وہ کسی صورت اسے مل نہیں سکتی تھی یعنی وصلہ انسان کو دنیا میں کسی فائدے کی کسی ایسی چیز کی توقع ہوتی ہے کہ وہ اسے حاصل ہوگی لیکن فر سم ریزن وہ اس کو نہیں ملتی کہیں رشتہ ڈالا ہوتا ہے انسان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا اور آخری مجلے پر بات ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت انسان کا رہرہ دل ٹوٹتا ہے اس کے تکلیف ہوتی ہے اس کی توقعات ختم ہوتی ہیں تو ایک شخص ڈگری کرنے والا تھا سب کچھ ہو گیا آخری پیپر نہیں دے سکا پیپر سب کچھ ہو گیا وایوہ نہیں دے سکا صرف اس ایک اتنے سے اس کا کیریئر مارا گیا میں جانتی ہوں ایک ڈاکٹر کو کہ جنرل سب کچھ کر لیا صرف ایک سرزری کا کوئی پیپر تھا آخری اس میں تھوڑا سا حصہ نہیں کر سکے ایک دو اٹمٹ کے باوجود بھی اور بالاخر انہیں کوئی اور بزنس کرنا پڑا لیکن وہ بزنس کہیں زیادہ بہتر تھا ان کے حق میں شاید وہ سیکھ لیتے پاس ہو جاتے کسی کی جان لینے کا ذریعہ بن جاتے کوئی آخرت خراب ہو جاتی اللہ بہتر جاتا ہے ان کے اندر کیا کمی تھی جس کی وجہ سے اتنے سالوں کی محنت ان کی بالکل ہی فتم ہو کے رہ گئی تو کئی طرف ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان نے خواب کوئی اور دیکھے ہوتا ہے لیکن سارے بکھر جاتے ہیں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے حالات کچھ اور طرف لے جاتے ہیں انسان کو تو ایسی صورت میں بھی انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ میرے حصے میں نہیں تھی چیز یہ میرے مقدر میں نہیں تھی اور اس پر ایمان رکھنا ایمان کا حصہ ہے کیونکہ یہاں تک کہا گیا کہ یہاں تک کہ وہ جان لینے تقدیر پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ انسان جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اس سے چوک نہیں سکتی تھی اور جو اس سے نہیں ملی وہ اس کو ملنے والی تھی نہیں تو تکلیف آتا ہے جو ہی انسان یہ سوچتا رہا کہ یہ مجھے نہیں ملنے والی تھی یہ میری تھی نہیں تو بس دل کو تھندک پڑنے لگتی کہ جو چیز میری تھی نہیں تو بس میں اللہ کی رضا پر راضی اللہ کے فیصلے پر راضی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لے آئے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے موت پر ایمان لائے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر پر ایمان لائے یعنی یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہیں اگر ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہیں تو اس کا ایمان ناکس ہے اور اگر ایمان ناکس ہے تو آمال بھی ناکس ہو جاتے ہیں آمال کا بھی فائدہ نہیں ہوتا ساری ایفرٹس بیکار ہو جاتی ہیں کیونکہ ایمان ہر چیز سے پہلے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لائے تو ایسے وقت میں انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے قدر اللہ اللہ کی قدر اللہ کا فیصلہ وما شا فالا اور جو اس نے چاہا کیا یہ اللہ کا فیصلہ تھا کوئی فوت ہو جائے تو انسان کیا کہے اللہ کا فیصلہ تھا کوئی چیز نہیں ملی اللہ کا فیصلہ کچھ جل گیا کچھ ٹوٹ گیا کچھ کھو گیا اللہ کا فیصلہ تھا اور جب انسان یہ سوچ لیتا کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا تو اس کے دل کو کھنڈک پڑ جاتی ہے دوسری چیز وہ یہ کہ مشکل آنے پر انسان یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ہر چیز کا نگران ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں وہ معبود ہے میں بندہ ہوں میں غلام ہوں یہاں اس دنیا میں اس کے مرضی چلنی میری نہیں چلنی اب جیسے آپ کے گھروں میں سرمنٹس ہوتے تو کیا آپ جو کچھ انہیں کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو وہ سب ان کی پسند کا ہوتا ہے سب ان کی مرضی کا ہوتا ہے سب ان کی خوشی کا ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن وہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں غلام ہیں وہ کہتے ہیں پنجابی میں نوکر کی تنخرا کی تو ہم بھی اللہ کے غلام ہیں پھر نخرا کس بات کا جو حکم ملا سر تسلیم خام کچھ دیا تو بھی شکر لے لیا تو بھی شکر اور سبر کیونکہ ہم بندے ہیں اور شکر بھی عبادت ہے سبر بھی عبادت ہے عبادت صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے یہ سارے ہارٹ کی اکشنز جو ہیں یہ بھی عبادت کا حصہ ہے تو انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ چونکہ اللہ مالک ہے اس لئے فیصلہ اس کا نافذ ہونا ہے میں مملوک ہوں میں غلام ہوں میں بندہ ہوں تو میرا حکم نہیں چلے گا تیسری چیز یہ ہے تو انسان یہ سوچے کہ اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا اللہ سبحانہ وتعالی میرے ساتھ اب کوئی خیر کرنا چاہتا ہے خواہ وہ عجر کی صورت میں خواہ وہ میری اصلاح کی صورت میں خواہ وہ میرے گناہوں کی معافی کی صورت میں کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے کیونکہ بعض اوقات انسان جب اچھے حالات میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے سب اچھا اللہ بھی مجھ سے راضی ہے سب ٹھیک ہے میں بہت اچھا ہوں اس کو اپنی نیکی کا بڑا زہم ہونے لگتا ہے لیکن جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر انسان کو ہوش آتی کہ اوہ مجھ میں کوئی غلطی ہے پتہ نہیں میں نے کہیں کچھ غلط کیا ہے یعنی کچھ میرے موہ سے ایسا نکلا ہے یا میں نے کسی کو ہرٹ کر دیا ہے یا میں نے کسی کا کوئی حق مار دیا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو اس وقت انسان فوراں ریالائز کرنے لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی غلطی ہے ورنہ اچھے حالات میں اپنی غلطیاں کم نظر آتی ہیں اور اپنی غلطیاں کا احساس ہونا اور دنیا میں ہی ان پر توبہ کر لینا بہت ضروری ہے ورنہ اگر ہم یہ سب کچھ ساتھ لے گئے تو بڑی مشکل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تکلیف بھیج کر ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں توبہ کر لیں معافی مانگ لیں اور درجے میں اضافہ کر لیں کیونکہ تکلیف آنے سے پہ درجات بھی بڑھتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کی وہ تو حاسد ہی کہتے ہیں عام طور پر کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھے سی ڈیزربز اہی ڈیزربز اب مزہ آیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اقت حاسد برا چاہتے ہیں مگر حقیقت میں وہ انسان کے لئے اچھا ہی ہوتا ہے اور وہ تو سمجھتے ہیں کہ کسی کے نقصان کی صورت میں ان کو مزہ آرہا ہے لیکن جس کے اوپر تکلیف آتی ہو جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے وہ اس تکلیف یا اس بخار یا اس پریشانی کے اندر مبتلاہ ہو کر جس طرح وہ صاف ہو رہا ہوتا ہے جس طرح اس کا تذکیہ ہو رہا ہوتا ہے جس طرح اس کے اندر کی بصیرت یہ آنکھیں کھل رہے ہوتی ہیں وہ عام حالات میں نہیں کھلتی آرام میں نہیں کھلتی اب دیکھیں کہ جیسے ہماری جسم کو جب چوٹ لگتی ہے تو ہماری جسم میں کیا ریاکشن پیدا ہوتا ہے سارا جسم جو ہے وہ الیٹ ہو جاتا ہے اگر کوئی جوم اندر داخل ہو جائے تو جسم کا پورا ڈیفینسف سسٹم جو ہے وہ ایکشن میں آ جاتا ہے اسی طرح روحانی طور پر جب ہم پر اٹیک ہوتا ہے تو ہمارا روحانی سسٹم بھی ایکشن میں آ جاتا ہے اور اس وقت پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے نیک ہیں کتنے پانی میں جب ہمیں کوئی ٹیسٹی نہیں پڑھا کوئی مشکل ہی نہیں پیش آئی تو ہم ہر چیز اچھا ہی کر رہے ہوں گے ہمارا اخلاق بھی اچھا ہوگا لیکن جو چیز مرضی کے خلاف ہوئی تو پھر ہماری گفتگو کیسی تھی اور پھر ہمارا اخلاق کیسا تھا یہ اسی وقت ہی پتا چل سکتا ہے اور انسان اس وقت اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جج کر سکتا ہے کہ انسان کہاں کھڑا ہے اور ابھی کتنی محنت کرنی کی اس کو ضرورت ہے اوپر جانے تک ٹیسٹ نہ ہو تو پتا نہیں چلتا کہ ہم کہاں کھڑیں کسی بھی چیز کا جائزہ لینے کے لیے مثلا بلڈ شگر دیکھنے کے لیے یا اور جسم کے کلسٹرول دیکھنے کے لیے ایک مختلف چیزوں کو دیکھنے کے لیے تو بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ کے لیے آپ کو بلڈ لیا جاتا ہے بلڈ راو کیا جاتا ہے وہ سارا ایک پینفول عمل ہوتا ہے اور پھر ایک انگزائیٹی بھی ہوتی ہے پھر ایک نتیجہ آتا ہے تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا اب میں یہاں کھڑا ہوں انسان کی بیماریاں ٹیسٹ کے بغیر کہاں سے پتا چلتی پہلے زمانے میں حکیم نبض سے دیکھتے تھے یا تھرما میٹر لگا کے بخار بغیرہ چیک کر کے اندازہ کر لیا جاتا تھا لیکن اب انویسٹیگیشنز کہاں تک جا پہنچی تو اسی طرح جب روحانی تقلیحیں آتی ہیں جذباتی صد میں آتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے ہمارے اخلاق کا کیا ہے ہماری نیکی اور تقویٰ کا کیا ہے اس کے بغیر نہیں پتا چلتا اور جو اس ٹیسٹ پر ایکسیپٹ کر لیتا اور وہ اس سے گزر جاتا ہے تو پھر وہ اگر اپنا لیول بڑھانا چاہتا ہے تو پھر اس حصے میں ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے محنت کرتا ہے اور پھر اس سے آگے بڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے اس کے لیے ہر بات میں بھلائی ہے اور یہ مومن کی سوا اور کسی کے لیے نہیں اگر اس پر خوشحالی آتی ہے تو شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہے اور مشکل آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہے پھر یہ بھی عاد رکھنا چاہیے کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا بڑا انام اتنا بڑا عجر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سواب بڑی آزمائش کے ساتھ مانگنی نہیں چاہیے لیکن اگر لمبی ہو جائے آزمائش یا تکلیف تو سمجھے کہ سواب کمانے کا موقع آگیا ہے بعض وقت اللہ تعالی نے ایک انسان کے لیے ایک بڑا مقام اور درجہ لکھ رکھا ہوتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے لیکن بندہ اتنی عبادت نہیں کر رہا ہوتا اتنی اچھے کام نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ اس درجہ تک پہنچے جو اس کے لیے مقرر ہے تو اللہ تعالی اس کو کسی ٹیسٹ میں ڈال دیتا ہے اب اس ٹیسٹ میں جو وہ صبر کرتا ہے وہ اللہ کو پکارتا ہے وہ دعائیں کرتا ہے پھر ہم ایکسٹر نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ایکسٹر صدقہ کرنے لگتے ہیں روزے رکھنے لگتے ہیں ہاں جمرے کرنے لگتے ہیں تو اب کیا ہوا جو عام حالات میں کبھی نہیں کرنے والے تھے اگر کوئی برا خواب نہ ہے تو کون صدقہ کرے گا ویسے اٹھ کے تھوڑی کریں گے جب کوئی چیز پریشان کرنے لگتی ہے تو انسان فوراں سوچتا ہے نہیں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو کچھ نہ کچھ کر لو اب اس سیچویشن میں اللہ نے ڈالا وہ خواب میں دکھایا یا عام حالات میں دکھا دیا یا کہیں بھی کچھ ہو گیا تو اس کے بعد جو نیکیوں کی چین چلتی ہے وہ اس کے بغیر نہیں چلتی تو پھر وہ انسان دور لگانے لگتا ہے پھر اس درچے تک پہنچ جاتا ہے اچھا پھر چین نہیں پھر وہاں پہنچ گیا نا اللہ تعالیٰ پھر اس سے اوپر لے جانا چاہتا ہے پھر ایک اور ٹیسٹ آ جاتا ہے پھر اور تو اسی لیے جو اللہ کے جتنے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ اتنے ہی زیادہ بھی ہوتے ہیں اور اتنے ہی مشکل بھی ہوتے ہیں جو جتنے ہائی لیول پہ جانا چاہتا ہے اتنے زیادہ سخت امتحان پاس کرتا ہے جس کو ایک عام چھوٹی موٹی نوکری چاہیے سیکیورٹی گارڈ بننا ہے یا ایک اور چھوٹے تو اس کو چھوٹی موٹی ڈگری کافی ہے کیونکہ اگر اس کو کسی عالی مقام پہ پہنچنا ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ پھر کسی بھی بڑی جگہ پر پہنچنے کے لیے کیسے کیسے امتحانوں سے لوگ گزرتے اور اس کے بغیر وہ پہنچیں نہیں سکتے کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں کوئی شارٹ کٹ نہیں اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے پس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی مقدر ہو جاتی ہے یعنی جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ہے میں صبر کرتا ہوں تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو کہے کیا میں ہی رہ گیا تھا اور تو سارے لوگ اچھے بھلیں اور تو کسی کو یہ بیماری نہیں آئی تو کسی حال میں بھی انسان کو ناراض نہیں اللہ سے ہونا چاہے کہنے سے یا اللہ تو زیادہ جانتا ہے اور میں نہیں جانتا تیرے ہر فیصلے میں خیر ہے حکمت ہے مسلحت ہے تیرا کوئی بھی کام فضل سے خالی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غزب پر آوی ہے تو جب اس کی رحمت زیادہ ہے تو اس میں بھی کوئی رحمت کا پہلو ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کبھی زندگی میں لیٹر آن سمجھ آ بھی جاتا ہے پھر اسی طرح نیک لوگوں کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں گرے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے یعنی جب کسی پہ کوئی تکلیف آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اچھا اس نے کچھ خرابی کی ہوگی تو پکڑ ہو گئی اس کی جبکہ امتحان نیک لوگوں پر زیادہ آتے ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہوتا ہے فرمایا انبیاء جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں پھر انہوں نے کہا پھر کون فرمایا علماء عرص کیا پھر کون آپ نے فرمایا نیک لوگ ان پر سے کسی کو چچڑوں اور جوہوں سے آزمائے جاتا ہے یعنی بعض وقت جسمانی بیماریاں لگ جاتی ہیں جیسے عزرت عیوب علیہ السلام جو تھے ان کے جسم میں کہتے ہیں کہ زخموں کے وجہ سے کیڑے بھی پڑ گئے تھے اور وہ گرتے تھے بقاعدہ سب ان کو چھوڑ گئے تھے کوئی بھی گھر میں نہیں تھے سوائے ان کے بیوی کے جو ان کے لئے کھانا پکا لاتی ان کے لئے کچھ لے آتی تھی کھانا پکا لاتی لیکن اللہ کے اس بندے کے موہ سے اٹھارہ سال تک کوئی بھی شکوے کی بات نہیں نکلی کہا اللہ میں راضی ہو تجھ سے اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری تکلیف ختم کر دی اہل و ایال بھی دیئے اور پہلے سے دگنا مال دیا یہاں تک آتا ہے کہ وہ نہا رہے تھے تو ان پر سونے کے پتنگوں کی بارش ہونے لگ گئی اتنا اللہ نے نوازا کیونکہ پہلے ان کے پاس ہر طرح کا مال و دولت تھا اور نبوت بھی تھی دنیا کی ہر چیز تھی ان کے پاس تو شیطان نے کہا کہ ہاں آپ کیوں اللہ کی عبادت نہیں کریں گے آپ کو تو سب کچھ ملا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان میں ڈال دیا کہ بھلا ان سے اگر سب کچھ لے لیا جائے تو بھی یہ کریں گے کیا یہ مال و دولت کے وجہ سے عبادت کر رہے تھے کیونکہ باز وقت لوگ صرف دنیا حاصل کرنے کے لئے عبادت کرتا ہے یا اس کو باقی رکھنے کے لئے اللہ کی رضا کے لئے نہیں کرتے دوسفر بھی اللہ تعالیٰ کا بھی آزمار لیتا ہے ان کی عبادت پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی کہ اللہ پہلے تو میں دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتا تھا تو اب میرے پاس کچھ نہیں رہا تو صرف میں اور تو ہیں بیچ میں کوئی بھی نہیں نہ بچے ہیں نہ مالد والا تعالیٰ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر اتنا راضی ہوا کہ دنیا میں ہی ان کو پہلے سے دگنا عطا کر دیا قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے تو جب ان پر پتنگیں گرنے لگے سونے کے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو تو ایسا نہیں ہے تجھے تو اس کی حاجت نہیں ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجید اس کی حاجت نہیں لیکن تیری برکت سے میں محروم نہیں رہنا چاہتا کہ تو مجھ میں بھیج رہا ہے تو میں کیوں نہ لوں تیری انائت ہے اس لیے لے رہا ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ فرمایا کہ ان میں سے بعض کوئی جوہوں سے عزم آیا گیا یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتی ہیں بعض وقت ایسے انفیکشنز ہو جاتے ہیں یا ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کچھ انسان کے لیے موت کا سبب بن جاتی ہیں تو لوگ ایسے لوگ کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں کہ اچھا اس کو یہ جو خطرناک بیماری لگی ہے نا یہ اس نے کوئی گناہ کیا ہوں گے نا تو اس وجہ سے نہیں بعض وقت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ویسے ہی آزمائش پر ڈال دیتا ہے کسی کو فقر سے آزمائے جاتا ہے اس کا رزق نہیں کھلتا یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی کمیز کے سوا کچھ نہیں پاتا اور ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پر خوش ہوتے ہیں بنسبت اس کے جو کچھ دیے جانے پر خوش ہوتا ہے یعنی کچھ لوگ اللہ پر ایسا ایمان رکھتے ہیں ایسا بروسہ رکھتے ہیں اللہ کے ہر فیصلے پر اتنا راضی ہوتے ہیں کہ جب ان پر تکلیف آتی ہے تو اسے بھی خوشی سے لیتے ہیں جس لوگ کہتے ہیں نا جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ کچھ بھی کرے تو اس کی ہر بات ہی اچھی لگتی ہے وہ کہتے ہیں نا گالیاں کھا کر بھی بدمزا نہ ہو یعنی اگر محبوب کی طرف سے گالیاں بھی پڑھیں تو بھی خوش ہوئے کہ کوئی تو تعلق شو کیا کہ گالیوں کوئی تھا تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بندہ اللہ پر راضی ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی بھی آزمائش آتی ہے کوئی بھی چیز تو انسان ناراضگی کا کلمہ مو سے نہیں نکالتا بلکہ دل میں بھی ناراض نہیں ہوتا امی سلمہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مصیبت میں آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتا ہے جب تک کہ وہ لاحق ہونے والی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لئے اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے در پر پیش نہیں کرتا یا اسے دور کرنے کے لئے غیر اللہ کو نہیں پکارتا یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور در پر نہیں جاتا پھر یہ ہے کہ بیماریاں اور تکلیفیں انسان کے گناہ دھوتی ہیں ہم میں سے کون ہے یہ کہتا ہو کہ میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی کوئی گناہ نہیں کیا زبان کے گناہ تو انگنت ہیں ہی ہمارے جو سوچ اور خیال میں ہی جو چیزیں ہیں ان میں بھی کئی چیزیں درست نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایو اللہ دین آمنو اجتنبو کثیر من الظن انباد الظن اسم اے لوگوں جو ایمان اللہ ہو بہت سے گمان کرنے سے بچوں کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے یعنی بعض تمہارے خیالات جو کسی کے بارے میں برا سوچنا اور اس کی کوئی بھی تلیل نہ ہو انسان کے پاس یا کسی پر حسد کرنا اس کی نیوت پر جلنا یا اور اس قسم کی کئی دل کی خرابیہ ہوتی ہے تو یہ بزاتے خود گناہ ہے پھر شرک پھر نفاق یہ سب چیزیں تو انسان مختلف طرح کی چیزوں سے گزرتا رہتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کو مختلف آزمائشوں میں ڈال کر اس کو صاف کرتے رہتے ہیں یہ پاک ہونے کا ایک عمل ہے جس طرح جراسیم کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس طرح بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں تو تکلیفیں میں میڈیسن کا کام کرتی ہیں انسان کی روحانی تکلیفوں کو یا بیماریوں کو یا خرابیوں کو یا بد اخلاقیوں کو دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر کوئی مسئیبت بیماری رن جو غم یا تکلیف ایسی نہیں آتی یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کا درجہ بلاند ہونے لگتا ہے چندت کے درجے ہیں سو سو درجے ہیں اب انسان پر ہے کہ وہ کس درجے میں چاہنا چاہتے ہیں جہاز میں تام تر پر دو یا تین درجے ہوتے ہیں ایک آنوی کلاس ہے یا بزنس ہے یا فرسٹ کلاس ہے تو انسان کیا چاہتا ہے تو جنت کے معاملے میں کیا چاہتا ہے کہیں میں جگہ مل جائے ایک آنوی میں سب سے پیچھے سیٹ مل جہاز میں نہیں دنیا میں تو انسان کبھی بھی پیچھا نہیں رہنا چاہتا علاقہ وہ سفر کتنا ہوتے دو گھنٹے کا تین گھنٹے کا لیکن آخرت تو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں انسان کیوں چاہتا ہے کہ بس کہیں بھی اٹک جاؤں وہ تو ہمیشہ کا گھر ہے جب کوئی نیا علاقہ آتا انہوں نے کہتے ہیں ہاں یہ زیادہ کمفرٹیبل ہے یہاں بوکنگ کر آئے ہر روز نئی آپشن سامنے آتی ہیں تو انسان ان کی طرف دیکھتا رہتا ہے تو اگر دنیا کی چند روزہ زندگی کے لئے انسان یہ سوچتا ہے تو آخرت کے لئے اسے کیا سوچنا چاہیے کہاں تک پہنچنا چاہیے تو جب انسان تکلیف سے گزرتا ہے تو لا محالہ اس کے درجے بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے لئے بلند مرتبہ کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ اپنے آمال کی وجہ سے نہیں پہنچ رہا ہوتا اللہ تعالیٰ مسلسل ایسی آزمائشوں سے آزماتا ہے جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے وہ سے وہاں تک پہنچا دیتی پھر اسی طرح یہ کہ جب تکلیف آئے یہ مشکل پیش آئے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ نہ ظلم پر مبنی ہے اور نہ ناسمجھی پر ہر چیز کے اندر بہت بڑی وزدم ہے ہمیں نظر نہیں آرہی تو بعض وقت بعد میں میں سمجھ آ بھی جاتی ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ہمیں اس چیز سے روک دیا آپ کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہیں اور رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ کچھ لیکن ہر معاملے میں چاہے وہ پسند کرنا ہو اس کے خیر کے پہلے پوزیٹیف تھنکنگ ہونی چاہیے انسان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے موت کو حالانکہ مومن کے لئے وہ فتنوں سے بہتر ہے یعنی بعض وقت کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کو اتنی جلدی کیوں بلا لیا جبکہ اسی کے بہن بھائی عرصہ جیتے رہتے اصلاح میرے حزبن کی ایک بہن دو چھوٹ چھوٹے بچے چھوڑ کر بہت پہلے فوت ہو گئے پچیس تیس سال پہلے اور ماشاءاللہ باقی صاحب بہن بھائی جی رہے ہیں صحت مند ہیں ٹھیک تھاک ہیں تو میں انگلے دن بھی غور کر رہی تھی کہ وہ اپنی ٹونٹیز میں چلی گئی اور باقی سب ماشاءاللہ اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں کیا حکمت ہوگی اللہ نے ان کو تھوڑی زندگی دی باقی انہی کے بہن بھائیوں کتنی تھی زندگی دی تو اس میں کیا حکمت ہے تو یہ اصل بات تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن بعض وقت اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ یہ بندہ اگر جیا تو اس کا ایمان خطرے میں ہو جائے گا یا کتنی فتنے میں پڑ جائے گا یا اس پہ کوئی ایسی مسئیبت آ جائے گی جو اس کے لئے ناقابل برداشت ہوگی تو موت اس کو سمٹ لیتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں اس پر زیادتی ہو گئی اس کو جینے کا موقع نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اب مثلا وہ لڑکا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا تو اس پر انہوں نے کیا کہا کہ اگر یہ بڑا ہو جاتا تو اپنے ماں باپ کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیتا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کے بدلے میں اس کو زیادہ بہتر جو مہربان اور زیادہ خدمتگار اور اچھا بچہ ہو وہ عطا کرے تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان کو اللہ نے پاک اخلاق والی بہت خیال رکھنے والی بیٹی دی تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے کے بدلے انہیں اس سے بہتر اولاد عطا کرے جو پاکیزہ اخلاق والی اور کرابت کا بہت خیال رکھنے والی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم چاہتے ہیں بیٹے لیکن عموما بیٹیاں مہباب کی زیادہ کیر کرنے والی یا محبت کرنے والی ہوتی ہے لونگ ہوتی ہے دعائیں بھی زیادہ کرتی ہیں فکر بھی زیادہ کرتی ہیں لیکن اللہ نے ہمارے دلوں میں ایک کشش بیٹوں کی رکھ دی ہے تو کبھی کسی کے ہاں بیٹا نہیں ہوتا تو لوگ ساری ساری زندگی اس کو پریشان رہتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالی بعض وقت داماد کی شکل میں اپنے بیٹے سے زیادہ ہمدرد بیٹے عطا کر دیتا ہے یا اللہ تعالی کسی بھی طرح اس کمی کو پورا کر دیتا ہے مگر انسان اس کو صرف دوسروں کو دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو جب کمپیئر کرتا ہے تو اس کی لائف مزربل ہو جاتی اگر وہ اپنے آپ کو الگ سے دیکھیں تو اللہ کے فیصلے بہت اچھے نظر آتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہو انسان اللہ کی تقسیم پر راضی رہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو سب سے بڑے غنی بن جاؤ بے پرواہ ہو جاؤ گے دنیا سے جب بھی کوئی تکلیف آئے تو انسان کے اس میں بھی خیر اس میں بھی خیر اس میں بھی کوئی بھلائی مجھے نہیں پتا اس کی کیا حکمت ہے لیکن اس میں ضرور کچھ فائدہ کہ میرے رب کی طرف سے آئے اور میرا رب تو مجھ پر ظلم کرتا ہی نہیں ہے کسی بندے پر نہیں کرتا کسی مخلوق پر نہیں کرتا اس نے ضرور میرے لئے کچھ خیر چاہی ہے اس میں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا اس کے لئے جنت واجب ہو گئی پل سرات پر وہ لوگ بہت امن سے گزر جائیں گے جو صبح و شام پڑھتے ہیں رضی تو باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی یا اللہ میں تیرے فیصلوں پر راضی جو تُو نے دیا اس پر بھی راضی جو تُو نے نہیں دیا اس پر بھی راضی جو تُو نے دے کر لے لیا اس پر بھی راضی میں ہر حال میں راضی تو جو اللہ سے راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کو آگ سے بچا لے گا اور اس کو جنت واجبہ دوس میں داخل کر دے گا اور دنیا میں بھی برکت اور غصت عطا کرتا ہے مسلم احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے اس میں وہ اس کا امتحان لیتا ہے سو جو شخص اللہ عز و جلہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ اسے برکت اور غصت دے دیتا ہے اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں مل یعنی اگر تھوڑا ملا انسان کو تو انسان کڑتا رہے کہ تھوڑا کیوں تھوڑا کیوں تو اس کا دل گھٹن کا شکار رہے گا لیکن اگر راضی ہو جائے تو وہ تھوڑا بھی بہت لگنے لگی اس میں بھی وہ خوش رہے گا پھر اسی طرح ایک درجہ اور بھی اس سے آگے کہا صرف راضی نہیں رہنا بلکہ اللہ کی تعریف کرتے کچھ اللہ کے مقرب بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو تکلیف پہنچتے ہیں تو اس پر بھی وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں شکر ہے اس سے بڑی تکلیف نہیں آئی کیونکہ ہر تکلیف سے بڑی تکلیف بھی آ سکتی تھی کچھ ٹوٹ گیا کوئی اکسیڈنٹ ہو گیا کچھ ہو گیا تو وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ کیا تکلیف تھی وہ چھوٹی کو دیکھ کے اللہ کی رضا سے راضی ہو جاتا ہے پھر اسی طرح الحمدللہ کہا کہ صبر کرتے ہیں پھر پتہ کہ اللہ تعالیٰ جب مومن بندے کی جان لے رہا ہوتا ہے تو وہ اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوتا ہے کہ اللہ تیرا فیصلہ اس وقت میرے حق میں دنیا سے جانے کا ہی بہتا ہے بعض بیماریوں میں انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ اب دن تھوڑے رہ گئے ہیں باہی موت کی طرف رہی ہوتی پھلرز ہوتی اس صورت میں انسان جب اللہ خیصلوں پر راضی ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح جب اس کے دونوں پہلوں سے نکلتی ہے تو وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس حال میں وہ امن میں سکون میں چلا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی نعمت ملتی تو کہتے اللہ کا شکر جس کی نعمت یا فضل کی وجہ سے اچھے کام سر انجام پاتے اور تکلیف آتی تو کہتے اللہ کا شکر ہے ہر حال پر پھر اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا رہے کہ اللہ میں انی اصل کر رضا بعد القضا اللہ تقدیر کے آنے کے بعد تجھ سے رضا مانگتا کہ اللہ مجھے راضی ہونے کی توفیق دے کچھ چیزوں کو تو ایکسپٹس آسان ہوتی ہے لیکن کچھ چیزوں پر ایکسپٹس آسان نہیں ہوتی انسان ایکسپٹ نہیں کر پاتا ان کو تو اس سے دعا کرنی چاہے کہ اللہ تو مجھے ایکسپٹس دے دے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو تکلیف آنے پر راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دعا نہ کرے کہ مجھے صحت ملے یا بیماری چلی جائے یا مالی پریشانی چلی جائے یا اولاد کی طرف سے نہیں دعا کرتا رہتی کہ دعا تقدیر کوئی بدل دیتی تو جاندار دعائیں کرتا اور وہ بہترین عبادت ہے عبادت کا نچوڑ ہے دعا تو وہ اس کی عبادتوں کے اور عجر کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء کو صرف دعا ہی بدل سکتی اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی یعنی جو چاہتا نا کہ زندگی لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے چھے کام کرتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا یعنی خوب توجہ سے دعا کرتا غافل ہو کے نہیں کہتا بس اللہ تجھ سے ہی لینا ہے لے کے ہی اٹھنا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور وہ چیز عطا کر دیتا ہے خواہ جلدی کرے یا اپنے پاس زخیرہ کر لے لیکن وہ سن لی جاتی ہے دعا اس چیز کے بارے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہے اور اس چیز کے بارے میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی کوئی مسئیبت آنے والی ہوتی ہے انسان کے دل میں ایسے گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے اور انسان دعائیں کرنے لگتا ہے تو مسئیبت جو ہے وہ واپس چلی جاتی ہے اور خاص طور پر رنج و غم کے وقت جو دعائیں بتائی گئی ہیں ایا کنستین میں ایک چپٹر بھی ہے رنج و غم کی دعائیں تو ان میں سے جو یہ دعا ہے اللہم انی امتک بنتو امتک بنتو عبدک ناسیتی بیدک مادن فی حکمک ادل فی قداوک اسألوک بکل اسم انہو لک سمیت بھی نفسک او انزلتہو فی کتابک او علمتہو احدا من خلقک او استأثرت بھی فی علم الغیب اندک انت جعل القرآن العزیم ربی قلبي و نور بصری وجلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کے رنج کو ضرور خوشی میں تبدیل کر دے گا یعنی اس کا غم ضرور چلا جائے گا پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کی سختی سے پناہ مانگتے تھے پھر پریشانی کے وقت کہتے ہیں اللہم لا سہلا الا ما جالتہو سہلا و انت تجعل الحزن سہلا ندا شیطہ اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تُو آسان کر دے اور تُو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کسی رنج و علم اور دنیا کے کسی آزمائش میں مبتلا ہونے والے شخص اس کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے کہا گیا کیوں نہیں فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انہی کنت من الظالمین اور پھر حضرت اسمہ بنت عمیس کو آپ نے دعا سکھائی اللہ اللہ ربی اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا پھر اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف آتی تو آپ پڑھتے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرد و رب العرش الكریم اور اسی طرح جب کوئی بیمار ہوتا تو اس وقت بھی آپ دعائیں کرتے نہیں ہر تکلیف کے موقع کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو یا بیماری ہو یا روحانی تکلیف ہو یا موت کا صدمہ ہو یا کسی کی جدائی کا ہر موقع پر اللہ کو پکارنا سکھا دیا گیا اور جب انسان اللہ کو پکارنے لگتا ہے تو اس کے دل میں ٹھنڈک بھی آ جاتی ہے اور تکلیفیں دور بھی ہونے لگتیں اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کروں گی اگر کوئی question ہو یا کوئی بات مزید آپ کہنا چاہے اس کو elaborate کرنا چاہے تو ضرور کیجئے جی میں نے خمشتہ تھا کہ جیسے یہ کوئی مشکل یا تکلیف آتی ہے تو ویسے تو ہم یہ سارے کام کرتے ہیں ستفار یا علاج لیکن ایک element جو ہوتا ہے جیسے بہم آجاتا ہے نظر ہے یا جادو ہے یا کچھ جن اس طرح کی چیزیں تو کتنا اس کے اوپر ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات تکلیف آتی ہے تو یہ سارے علاج معالجے تو ہم کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی نظر لگ گئی ہے یا کوئی بہم سا ہو جاتا ہے یا کوئی دیکھئے کہ جیسے مادی اسباب ہوتے ہیں ایسے روحانی اسباب بھی تکلیف کے ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو یوں سمجھئے کہ جیسے آپ جا رہے تھے کہ آپ فسل گئے اور آپ گر گئے اور آپ کو چوٹ لگ گئی تو اب اس میں واہم نہیں ہوتا کیونکہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھی پتہ نہیں چلا گرے یا کسی چیز سے ٹکر آئے ایکسیڈنٹ ہوا چوٹ لگی یا بیمار ہو گئے تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ بعض اوقات بظاہر کوئی چیز راستے میں نہیں پڑی ہوتی اور اس کے باوجود میں انسان گر جاتا ہے تو جب ریزن سمجھ نہیں آتی تو انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کوئی نظر لگی ہے کچھ تو نظر بھی برحق ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نظر انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے اور اوٹ کو ہنڈیا میں اتار دیتی ہے یعنی کہ وہ جانور بازوں کا تڑپنے لگتا لیکن یہ سوچنا ہے کہ اس کی لگی ہے اس کی لگی ہے وہ پھر انسان غائب کی دنیا میں ایک تیر تکے چلانے لگے تو اس سے پرحص کنا چاہیے یعنی اس چیز کا خیال آنے میں کوئی ممانعت نہیں کہ شاید نظر لگ گئی لگ بھی سکتی جیسے وہ باغ والے کا قصہ صورت کاف میں آتا ہے نا کہ لولا ازدخلت جنتا کھلتا ماشاءاللہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا تو کیونکہ ماشاءاللہ کہنے سے وہ نظر کا element ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کی حفاظت کرتا ہے تو خیال آنے میں تو کوئی نہیں لیکن اس خیال کو یقین بنا کے کسی پر الزام لگانا یا پھر اس وہم کوئی شکار رہنا وہ درست نہیں کیونکہ نظر بھی لگی ہے تو اس کی دعا پڑھ لینی چاہیے تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تو اس کو کافی ایک دفعہ پڑھ لیا ہے روز پڑھ لیں جب تک تک تکلیف ہے تو روز پڑھ لیں اور وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے یعنی اگر نظر بھی کسی چیز کو لگی ہے تو تقدیر کا حصہ وہ بھی وہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر نظر بھی کچھ نہیں کرتی یعنی نظر میں خود کچھ طاقت نہیں ہے جب تک اسی انسان کی نظر دس کو نہیں لگی آپ پر ہی کیوں لگ گئی تو آپ پہ لیے اللہ کا اذن ہو کیا اور کوئی چیز کبھی کبھی ہماری بھی خود ہی لگ جاتی ہے اپنے چیز کو اپنے آپ کو بچوں کو اپنے کسی چیز کو اتنی پسند کی اور اتنا ارے یہ ڈپٹا یہ جوڑا کوئی بھی چیز اور کچھ نہ کچھ اس کو مگر یہ صدقہ اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ پروٹیکشن کی دعائیں اگر آپ ہر صبح میں اگر اپنا ارادہ کر لیں تو بہت بس انسان کو یہ یاد رکھنا چاہے کہ دنیا میں چونکہ اللہ نے ہم امتحان کے لیے بھیجا اس لیے کچھ نہ کچھ آزمائشیں ہر ایک پر آتی ہم ضرور آزمائیں گے تم کو خوف سے بھوک سے جان مال کی کمی اولاد کی نقصان سے تو یہ تو ہو گئی یہ تو صبح شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ دعا پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے اللہ میں تجھ سے آفیت کا سوال کرتا کبھی بھی تکلیم مانگنے نہیں چاہیے لیکن یہ کہ انسان ہمیشہ پروٹیکشن مانگے اللہ سے مگر پھر بھی اگر کچھ ہو جائے تو اللہ کے اذن سے بہت سبر کھانا پڑتا ہے اگر کچھ تکریف آئے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ہم نے بہت پیشنس دکھانا پڑتا ہے اور دن سے کہ اللہ کی طرف سے دی گئے یہ اللہ ہی نہیں کر دے گا بلکل بلکل اور آپ نے جو یہ بات بتائے حضرت یوسف اللہ السلام کے یہ اتنی بڑی اور اتنی اہم ہے ہم سب کے لئے کہ مطلب ہم اپنے لئے اس کو سوچ کر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چوز کر کے انس کو کتھنی چیزوں سے گزارتے ہیں پھر وہ بندہ پورا کمپلیٹ ہوتا ہے پھر وہ مچھور ہوتا ہے انکمپلیٹ ہوتا ہے بہتر اس کی وہ ذہن وہاں تک جاتی ہی نہیں ہے پھر اس سے نیگٹیف سے گزرتا نہیں ہے مگر نیگٹیف 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 پھر آپ کو اتنا پوزیٹیف اس میں بھی آپ کا اپنے پر ورک کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کے ہاتھ پر ڈھیلے چھوڑ دی اور آپ نے کہا نہیں یہ ایسی ہے تو آپ ادھر ہی آپ کا سٹیج رک جاتا ہے بالکل آپ گروہ نہیں کرتے پھر وکی سبحانک اللہ و بحمدکا اشدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب علی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ